اسلام علیکم ہیلو ویواز کیسے آپ لوگ سب اور میں بھون رہی ہوں روا اور آپ لوگ اسے سوجی کہتے ہوں گے اور میں بھون کے اس لیے بھی رکھ رہی ہوں کیونکہ برسات میں کیلہ لگ جاتا ہے اور میرے حزبن صبح صبح ناشتے میں یہی کھاتے ہیں مطلب اس کا میں نمکین بناتی ہوں جیسے حلوہ میٹھا بنتا ہے تو میں اس کو حلدی بناتی ہوں نمک ڈال کے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور آئیلی ناشتے سے بچنے کے لیے بہت ہی اچھا سبسٹیوٹ ہے اور میں اس کو ڈبے میں بھر کے رکھ لوں گے اور پٹا پٹ صبح ناشتے میں آسانی ہو جاتی میں بنا دیتی ہوں اور آپ لوگ بتائیے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اور ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور جو نائے ہیں میرے چینل پر سبسکرائب کریے اور میں نے دودھ ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ہے بوٹل میں کچن میں ضرور اپنے ساتھ ایک بوٹل رکھتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی رہتی ہوں گرمی بہت ہے کچن کی صفائی میں نے ابھی نہیں کی ہے اور میں آگئی ہوں اپنے بالکنی میں اور یہ میری رکھی واشنگ مشین دیکھیں واشنگ مشین پر میں نے بیٹ شیٹ موٹی ڈبل کر کے ڈال دی کیونکہ یہاں بہت تیز دھوپاتی ہے کور بھی واشنگ مشین کا خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے بیٹ شیٹ ہی ڈال دی اور یہ دیکھیں گملے میں لگا ہے پیڑ پتہ نہیں کس طرح کا اپنے آپی نکلایا ہے اور میں جب یہاں شیفٹ ہوئی تھی تو دو گملے لائی تھی ابھی تک کوئی موقع ہی نہیں لگا کچھ لگاؤں اور یہ ہے میرا فلائٹ اور میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی پورا فلائٹ مطلب کس طرح کا بنا ہوا ہے اور یہ ہے میرے بیٹے اور بیٹی کے گلک اور میرے ہزمان لڑا کے دیئے ہیں اور یہ صحیح بات ہے سیونگ کی عادت تو شروع سے بچوں میں ڈالنی چاہیے تاکہ آگے تر چل کے ان کی یہ عادت سیونگ کی ان لوگوں کے کام آئے تو یہ ہے میرے بیٹے کی سائیکل اور میں دکھاتی ہوں یہ خالی پنجرہ اس میں میرا توتہ تھا کئی سال سے مطلب میں نے پال رکھا تھا اور وہ میری بیٹی کا توتہ تھا اس دن میں نے بیٹی کو ڈاٹا تو اس نے غصے میں آ کر توتے کو اڑا دیا افسوس تو مجھے بہت ہوا اور میں اپنی بیٹی کو پہاڑی توتہ لے کر دوں گی جیسا میرا گھر پر پلا ہوا ہے اب میں جاری ہوں اپنے گھر تو آپ کو دکھاؤں گی وہ توتہ کتنا اچھا ہے اور بولتا بھی ہے ماشاءاللہ سے اور آ گئی ہوں میں اپنی ممی کے گھر اور میرا بیٹا ہے ساتھ میں بیٹی پیچھے ہے اور اس ٹائم سب ویٹ کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے سنڈے میں میں آتی ہوں میٹو میٹو اور جب سنڈے میں بچے آ جاتے ہیں بہت خوش ہو جاتا ہے دیکھیں سامنے آ گیا اپنے ویڈیو بہت بنواتا ہے اور یہ ہو رہی ہے شام کی مستی بچے تو موبائل میں مستے ہیں جہاں ان لوگوں کو موقع ملا تو موبائل لینے سے یہ نہیں چھوکتے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہیں اور چھوٹی سسر کچن میں ہے چائے بنا رہی ہے ہم لوگوں کے لیے اور یہ ہے میری بھانجی اور یہ ہے ممی کا کچن اور یہ کچن ادھورہ ہے کیونکہ ابھی یہ بنے گا موڈولر کچن بھائی کی شادی کی وجہ سے رک گیا تھا اور ہماری بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا اپنی ممی کا گھر بہت ہی خوبصورت بنا ہے اور پینٹ کی کلاری بہت ہی بیوٹیفل ہے اور یہ دیکھئے بریانی بہت ہی لزیز بنی ہے خوش بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو ریسی پی چاہیے ہوگی تو میں یہ چینل پر جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں جا رہی ہوں باہر کی طرف اور آپ کو دکھاتی ہوں اوپر کا راستہ اور یہ میری ممی اور میرے بھائی کو بہت شوق ہے پیل پودو کا تو یہ ابھی کمی لگیں کیونکہ ابھی گھر بنا ہے اور ابھی زیادہ تر جو پہلے پرانے گھر میں تھے پیل سب خراب ہو گئے تو پھر بھی سٹارٹ کر دیا ہے پیل پودے لانا اور اس سے بہت ہریالی رہتی ہے گھر میں اور رونک بھی رہتی ہے اور مجھے نہیں پتہ کس طرح کی پیل ہیں مطلب کیا نام ہے ان کا لیکن دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اگر اس میں ایک دو دن پانی نہ بھی ڈالو تو بھی یہ خراب نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے پیل بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ہے مچھلی آپ لوگ کو پہلے بھی میں دکھا چکی ہوں یہ بڑے بھائی کا شوق ہے اور وہ لاکے اس میں مچھلی نیو نیو کلرز اور ڈیزائن کی وہ ڈالتے رہتے ہیں اور کافی اچھی بھی لگتی ہیں لیکن جلدی مر بھی جاتی ہیں اگر ان کو کھانا زیادہ دے دو ان کا الگ کھانا آتا ہے تو بھی مر جاتی ہیں زیادہ کھانا دے کے بہت لیمیٹیڈ ان کو کھانا دیا جاتا ہے اور یہ کائی صاف کرنے والی بلیک مچھلی ہے جو کائی لگ جاتی ہے تو وہ بلکل اگدم صاف کر دیتی ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے جو لوگ نئے ہیں اور لائک کریے شیئر کریے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ اللہ حافظ شکریہ